السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ماہِ رجب میں کیا پڑھیں عوض باللہ منہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ حضور جل آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ ماہِ رجب المرجب کو کیسے گزارا جائے اس کا جواب آپ کے پر شیخ خدمت ہے وغور سماعت فرمائیں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لیں ام المعنین حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی چار راتوں میں بھلائی کی مہر لگاتا ہے عید قربہ کی رات کو عید الفطر کی رات کو اور نصف شابان کو رجب کی پہلی رات کو دعا کی قبولیت ہوتی ہے حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں سے کوئی دعا ارد نہیں ہوتی پہلا رجب کی رات اور دوسرا نصف شابان کی رات یعنی چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات اور تیسرا جمعیرات کی رات اور چوتھا عیدو کی رات حضرت شیخ عبدالقادر جی لانی اپنی تصنیف غنیت طالبین میں فرماتے ہیں کہ ایک بار رجب کا حلال دیکھ کر حضرت عثمان نے جمعہ کے دن ممبر پر چڑھ کر فرمایا کان کھول کر کے سن لو یہ اللہ کا مہینہ ہے اور زکاة ادا کرنے کا مہینہ ہے اگر کسی پر قرض ہو تو اپنا قرض ادا کر دے اور جو کچھ مال باقی ہے اس کی زکاة ادا کر دے اور یہ بتایا کہ اس ماہ کو کیسے گزارا جائے اگر کوئی رجب میں ایک دن کا روزہ رکھے اور اس کے نیت اللہ تعالی سے ثواب کی ہو اور خلوص سے اللہ کی رضا کا طلبگار ہو تو اس کا ایک دن کا روزہ اللہ کے غصے کو بجھا دے گا اور آگ کا ایک دروازہ بند کرا دے گا اور اگر اسے تمام زمین بھر کا سونا دیا جائے تو اس ایک روزہ کا پورا ثواب نہ مل سکے گا اور دنیا کی کسی چیز کی قیمت سے اس کا عجر پورا نہ ہوگا اگر یہ عجر پورا ہوگا تو قیامت کے دن ہی حق تعالی پورا فرمائے گا اس روزہ دار کے شام کے وقت افطار سے پہلے دس دعائیں قبول ہوں گی اور وہ دنیا کی کسی چیز کے لیے دعا مانگے گا تو حق تعالی وہ اسے عطا فرمائے گا حدیث پاک میں ہی کی جس نے رجب کے مہینے میں ایک بار سورہ اخلاص یعنی کی قلو اللہ شریف پڑھی اللہ تعالی اس کے پچاس سال کے گناہ بکش دے گا حدی علی پورے سال میں خاص طور سے عبادت کے لیے ان چار راتوں میں خوب سرگرم عمل رہا کرتے تھے رجب کی پہلی تاریخ میں عید الفطر کی رات میں عید الازحہ کی رات میں نصف شابان کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت فرمایا کہ جو کوئی رجب کی پہلی رات جمرات کا روزہ رکھے پھر جمعہ کی رات میں مغرب سے لے کر عشاء تک بارہ رکعت نماز پڑھ لے اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ قدر اور بارہ بار سورہ اخلاص پڑھ لے اور ہر دو رکعت پر سلام فیر دے اور سلام فیر کر ستر بار یہ درود پڑھ لے اللہم سلی علیہ محمد نبی الامی وعالی سبوہ قدس ربنا ورب الملائکت وروح پھر سجدے سے سر اٹھا کر یہ دعا پڑھے رب غفر ورحم و تجاوز آمالہم فا انکا انت الازیز العظم پھر دوسرے سجدے میں جا کر پہلے سجدے والی دعائیں پڑھے تو مرادیں پوری ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے جو بندہ اور جو کنیز یہ نماز پڑھ لے گی یقینا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ اس کی رید کے ذرات کے برابر ہوں پہاڑوں کے وزن بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہوں قیامت کے دن اس کی شفاعت اس کے خاندان کے ساتھ آدمیوں کے حق میں قبول کر لی جائے گی اور قبر کی پہلی ہی شب میں اس کے پاس اس نماز کا ثواب کھلے ہوئے چہرے کے اور جاری زبان کے ساتھ آئے گا امی دیکھئے آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہن ساری باتوں پر عمل کرنے کی سعادت بخشیہ السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ